بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان سے چین بائی روڈ ایک مرتبہ پھر راستے کھل چکے ہیں اور چین پاکستان بس سرویس کا آگاز بھی ہو چکا ہے پاکستان سے چائنہ سی پیک روڈ کو استعمال کرتے ہوئے دونوں جانب کی عوام سستہ ذرائع عام درفت استعمال کر سکتے ہیں پاکستان سے چین بائی روڈ سفر بائی ایر سے انتہائی کم پیسوں میں ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ جتنے پیسوں میں آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے اتنے میں بائی روڈ آپ کا مکمل ٹور ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ چین پاکستان کے خوبصورت پہاڑوں دلکش نظاروں اور سہر انگیز وادیوں کا دیدار کر سکتے ہیں مگر ان سب کے لیے آپ کو چین کا ویزا درکار ہوگا چین جانے کے لیے سٹیڈی ٹورسٹ اور بزنس ویزا حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان سے چین جانے کے لیے ویزا کیسے اپلائی کریں اور ویزا حاصل کرنے کے لیے کونسی شرائط پوری کرنا ہوں گی یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے ناظرین اکرام چین کا کوئی بھی ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے خاص چیز انویٹیشن لیٹر ہے باقی تصاویر، بینک سٹیٹمنٹ، انکم ٹیکس اور پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ آپ ایک دن میں اپنے سیٹی سے حاصل کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم بھی تب بھی فل ہوگا جب آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر موجود ہوگا کیونکہ اس میں بھی آپ کو انوائٹ کرنے والے کا فون نمبر، ایڈریس اور دیگر معلومات دینا پڑتی ہیں تو یہ انویٹیشن کیسے ملے گا اگر آپ کا چین میں کوئی دوست یا رشتہ دار موجود ہے جو وہاں رہائش پذیر ہے اور باقاعدہ ٹیکس پیر ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے تو وہ آپ کو انوائٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کوئی عزیز چین میں موجود نہیں ہے تب بھی آپ کو انویٹیشن لیٹر مل سکتا ہے ایسے صورت میں انویٹیشن لیٹر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ویزا کیٹیگری منتخب کرنا ہوگی یعنی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور سٹیڈی ویزا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف یونیورسٹیز سے اور یونیورسٹیز میں داخلہ کروانے والے مختلف ایڈوائزرز سے رابطہ کرنا ہوگا یہ آن لائن کمپنیاں جو مختلف ممالک میں سٹیڈی ویزا کی سہولیت ورہام کرتی ہیں آپ کو گوگل میں سرچ کرنے سے بہ آسانی مل جائیں گی کیونکہ یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے اس لئے یہاں آپ کو کوئی بھی ویب سائٹ یا کمپنی سیجیسٹ نہیں کی جا رہی یہ سٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی کمپنی آپ کو یونیورسٹیز میں داخلے سے لے کر ویزا تک تمام سہولیات فراہم کرتی ہیں یہ کمپنیاں آپ کی تمام ریکوارمنٹس بھی پوری کرتی ہیں آپ ڈائریکٹ اپنی مطلقہ یونیورسٹی یا کالج کی ویب سائٹ پر جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسی صورت میں اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے بعد اگر آپ کا میرٹ بنا تو یونیورسٹی فیز جمع کروانے کے بعد آپ کو انیمیٹیشن لیٹر مل جاتا ہے جسے لے کر آپ ویزا اپلیکیشن فارم فیل کر کے دیگر ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں سٹیڈی ٹور اور ویزٹ ویزا ایف ویزا کیٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد آپ کو چائنہ ایف ویزا کی ریکوارمنٹس پوری کرنا ہوں گی جس میں سب سے پہلے چین میں موجود متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا انیمیٹیشن لیٹر ہے دوسرے نمبر پر سکول یا اورگنیزیشن کا سپورٹنگ لیٹر ہے دوسرے نمبر پر آپ کی چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے بینک اکانڈ میں زیادہ پیسے شو کرنے ہیں چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اور اس میں کچھ رقم موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے چوتھے نمبر پر آپ کے متعلقہ پولیس ٹیشن سے آپ کو ایک لیٹر جاری کروانا ہے کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے اور آپ پولیس کو مطلوب یا اشتہاری مجرم نہیں ہیں پانچوے نمبر پر آپ کے پاس چین آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہونا ضروری ہے وہ چاہے بائی ایر ہو یا بائی روڈ یہ تمام ریکوارمنٹس پوری ہونے کے بعد کوئی چانس ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو البتہ اگر آپ نے دی گئی دستاویزات درست نہیں دی تب ایسا ہو سکتا ہے ناظرین اکرم سہر و تفریق کے حوالے سے چین جانے والے پاکستانیوں کے لیے چین خصوصی ٹورسٹ ویزا فراہم کرتا ہے جسے ال ویزا کہتے ہیں ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین جانے والے چھے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا اور اس کا انویٹیشن لیٹر بھی حاصل کرنا ہوگا یہ انویٹیشن لیٹر آپ کو چین کی ٹورسٹ ویزا سرویس فراہم کرنے والی ایجنسیوں سے بہ آسانی مل جائے گا ایسی سرویس دینے والی ہزاروں کمپنیاں چین میں چین کی حکومت کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے اور چین کی حکومت انہیں بقاعدہ سپورٹ کرتی ہے یہ کمپنیاں آپ کو بہ آسانی گوگل سرچ کرنے سے مل جائیں گی جہاں ان کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے آپ مزید رہنمائی لے سکتے ہیں یہ آپ کے ویزا کے لیے چین سے تمام ریکوارمنٹس پوری کریں گے انویٹیشن لیٹر، ہورٹل، ٹرانسپورٹ، ٹورسٹ گائیڈ آپ اپنی مزید کے مطابق ان سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایک دو دوست یا اکیلے جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس چھے لوگوں کا گروپ نہیں ہے تو آپ پاکستان میں موجود ٹریول کمپنیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو یہ سبھی سرویس آپ کو پاکستان میں ہی فراہم کر دیں گی جبکہ اس کے علاوہ بھی آپ پاکستان میں موجود چین کی ایمبیسی میں رابطہ کر کے ان سے ڈریکٹ معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گروپ موجود نہیں ہے یا تعداد کم ہے تو وہاں سے آپ کو اس کا بھی سلوشن مل سکتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان سے چین جانے کے لیے بزنس ویزا جسے ایم ویزا کہا جاتا ہے ایم ویزا کے لیے بھی سب سے پہلے انویٹیشن لیٹر ہی کی ضرورت ہوگی مگر یہ انویٹیشن لیٹر آپ کو کوئی بھی چین کی بزنس کمپنی فیکٹری یا کسی بھی آن لائن سٹور سے ملے گا جس کے لیے آپ علی بابا ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ پہلے سے ہی چین سے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا چین میں کوئی ڈیلر موجود ہوگا آپ اسے انویٹیشن لیٹر کا کہہ سکتے ہیں جس کی فیس آپ اسے یہاں سے پہلے ادا کر دیں اگر وہ خود سے فیس ادا کرنا نہیں چاہتا بزنس ویزا کے لیے انویٹیشن لیٹر کوئی بھی انجان آپ کو نہیں دے گا اس کے لیے آپ کی وہاں اپنے ڈیلر سے اگر کوئی پہلے سے کاروباری لیندین کی ڈیل چر رہی ہے تب ہی ایسا ممکن ہے یا اگر آپ کوئی بڑی ڈیل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کا چین جانا ضروری ہے تو آپ کو سپلائر کو مطمئن کرنا ہوگا آپ کو پہلے اپنے کاروبار کی ڈیٹیلز بھی دینا ہوگی دوسرے نمبر پر متلکہ ادارے یا تنظیم سے سپورٹ کی فراہمی کے لیے بھی ایک لیٹر ضروری ہوگا دوسرے نمبر پر آپ کی تین سالہ ٹیکس سرٹیفکیشن جو آپ ایف بی آر کی ویب سائیڈ یا آپ کا متلکہ وکیل جو آپ کے ٹیکس گوشوارے جمع کرواتا ہے آپ کو دے سکتا ہے چوتھے نمبر پر آپ کی کمپنی کی ریجسٹریشن کی فوٹو کاپی چاہیے ہوگی اگر آپ کی کمپنی ریجسٹر نہیں ہے تو آپ یا تو اپنی کمپنی ریجسٹر کروالے یا کوئی بھی ریجسٹر کمپنی استعمال کرلیں جن سے آپ کی واقفیت ہو پانچوے نمبر پر چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اسی طرح چھٹے نمبر پر متلکہ پولیس سٹیشن سے پولیس کلیرنس سائیٹیفکیٹ اور ساتوے نمبر پر ریٹرن ٹیکٹ چاہیے ہوگا ناظرین نکرام کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ کیا اپنی سواری پر چین جا سکتے ہیں تو جی ہاں آپ اپنی سواری پر پاکستان سے چین جا سکتے ہیں جس کے لیے ویزے کے ساتھ آپ کی وہیکل کے کاغذات ٹوکن کی رسیدیں اور ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری ہے اور وہ وہیکل جو آپ عارضی طور پر برڈر کراس کروا رہے ہیں اس پر کوئی ٹیکسیاں ڈیوٹی آپ کو ادا نہیں کرنا ہوگی یاد رکھئے تمام دیگر ممالک کے ویزوں کی طرح پاکستان سے چین جانے کے لیے بھی کرونا ویکسین سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے ناظرین اکرام چین کا ویزا پاکستانیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دونوں جانب سے ویزا حصول کی آسان شرائط رکھی گئی ہیں یوں تو دونوں ممالک کی دوستی کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں لیکن چین پاکستان اکنومی کوریڈور اور ممالک کے درمیان سڑک کے روٹ سے دونوں ممالک کی عوام کے درمیان فاصلیں مزید کم ہو رہے ہیں براستہ خنجراب دونوں جانب کی عوام آنے جانے کے لیے سستے سفر کی سہولیہ سے آراستہ ہوں گے اور ٹوریزم کے شکین خوبصورت سفر سے محضوظ ہوں گے اور تجارتی روٹ باہمی اقتصادی ترقی کے ساتھ ثقافتی اور سماجی روابط میں اضافہ کرے گا پاکستان سے چین جانے والی باز کی تفصیلات گزشتہ ویڈیوز میں دی جا چکی ہیں جس کا لنک اس ویڈیو میں موجود ہے مزید رہنمائی کے لیے وہ ویڈیو ضرور دیکھئے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل باگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان